موسیقی ربش رہ لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتن باللسانی یفقہو قولی آج کا ٹاپک ہے مسلمس ان دا پریزنٹ ورل یا مسلمس ان دا مارڈل ورل مسلمان آج کی دنیا میں دیکھیں بہت سی کمیونٹیز ہیں کوئی مسلمان ہی دنیا میں نہیں ہیں لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں مسلمانوں کا معاملہ پوری دنیا میں ایک الگ سا معاملہ بن گیا ہے اور جتنی کمیونٹیز ہیں وہ سب ترقیق راستے میں دور رہی ہیں لیکن آپ مسلمانوں کے میٹنگ میں جائیے سو کال مسلم میڈیا کو پڑھئے یا کسی مسلمان سے بات کیجئے تو شاید پوری دنیا میں بداؤٹ انی ایکسپشن آپ یہ پائیں گے کہ ہر آدمی ہر مسلمان کمپلینٹ اور پروٹسٹ کی بولی بول رہا ہے یعنی مسلمان اس زبانے میں ایک نیا قسم کا پروٹسٹنٹ گروپ بن گئے ہیں پروٹسٹنٹ کمیونٹی بن گئے ہیں کسی اور کمپلینٹی میں یہ بات نہیں پائی میں نے اور کمپلینٹی میں بھی کچھ انڈیویڈیول ایسے ملیں گے لیکن کمپلینٹی کی حیثت سے اگر یہ بات کہیں ہے تو صرف مسلمانوں میں ہے کہ مسلمان کے ساتھ سائے دنیا میں ڈسکرمشن کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور ورل میڈیا مسلمانوں کا کے خلاف ہو گیا ہے ان سب کے بارے میں پروٹسٹ سب مسلمانوں کے دشمن سب مسلمانوں کے خلاف کانسپیریسٹی کر رہے ہیں دہ ہول ورل اینمی آف اسلام دہ ہول ورل اینمی آف مسلم یہ چھایا ہوا ہے سارے مسلم دنیا میں مسلمانوں کا جو اپریس ہے اردو میں انگلیس میں عربک میں پرشین میں ان سب میں آپ یہی بات پائیں گے یہ بہت ہی یونیک فرامنا ہے جو اس سے پہلے مسلمانوں کے ہسٹری میں کبھی پایا نہیں گیا تو میں دو ایک ریفرنس دوں گا آپ کو جیسے اب سے قریب سیونٹی ایرز پہلے ستر سال پہلے عرب کے ایک بہت تھی ویل نون رائٹر اور تھنکر امیر شکیب ارسلان اتنے زبردست آدمی تھے کہ سید جماعب دین افوائی نے جب پہلی بار ان کو دیکھا اور ان سے ملے تو انہوں نے کہا تھا ان کو ان سے مل کر کہ میں اس سرزمین اسلام کو مبارک بات دیتا ہوں جس نے تو بھارے جیسا انسان پیدا کیا تو امیر شکیب ارسلان کا اتنا زیادہ درجہ تھا تو ستر سال پہلے انہوں نے ایک کتاب شعفی عربیک لینگویج میں لماذا تاخر المسلمون و تقدم غیرون وائی مسلمس بکیم بیک ورڈ انہوں نے بکیم فار ورڈ اس طرح سے انڈیا میں شیخ عبو الحسن علی لدوی ٹاپ کے اسکالر تھے انہوں نے کتاب شعفی ماذا خسر العالم بین اتات المسلمین یہ بھی عربیک میں تھی دنیا کو مسلمانوں کے ڈیکلائن سے کیا نقصان پہنچا تو سب لوگ ڈیکلائن کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے بیک ونڈرز کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کیوں اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے کہ وہ کو کوئی سپریسٹ کمیونٹی ہیں آپریسٹ کمیونٹی ہیں سب کے سب سب کے سب ون ٹو آل اس پر بنے سوچا کیوں ہے آخر مسلمانوں کے اس وقت آج کی دنیا میں ففٹی سیون مسلم کنٹریز ہیں اب بتائے کہ کسی کمیونٹی کے پاس ستاون ملک نہیں ہیں تو پھر شکایت کسی بات کی تو مجھا یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کرائیٹیرین غلط بنا لیا ہے انہیں رائز اور فال کا جو کرائیٹیرین ہے وہ غلط بنا لیا وہ کیا دیکھیں اس سے پہلے ایسا ہوا ہسٹری میں یعنی کلونیل پیریٹ سے پہلے یہ سارا جو کہانی ہے یہ کلونیل پیریٹ سے شروع ہوتی ہے جب فرانس اور بیٹن اور یورپی قومیں مسلم ورلڈ میں آئیں اور انہوں نے اکپائی کر لیا پولٹیکل سنس میں آنے کے وہ اکپیشے بہت لیبیٹیڈ سنس میں تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ اقدم انہوں نے ڈیگٹیرشپ چلا دی تھی ایسا نہیں ہوا کسی بھی کنٹری میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ ترقی دی کلونیل پاورز جہاں گئیں وہاں پر بہت ترقی تھی انہوں نے لیکن ترقی کا ذکری نہیں میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں انڈیا میں بیٹن شرس آئے سارے لوگ ڈیگٹی بولی بولنے لگے آج ہی صبح میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ انڈیا میں بیٹن شرس نے ایک بہت بڑا بہتی بڑا کام کیا تھا کہ پورے دیش میں انہوں نے ریلوے لائن بچھا دی پورے پورے دیش میں ریلوے لائن بچھا دی یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا نہ راجاؤں کے زمانے میں نہ مغلوں کے زمانے میں نہ کئی زمانے میں پہلے زمانے میں آنا جانا کتنا زیادہ مشکل تھا سوچ سکتے ہیں آپ کہیں پار ہے کہ ندی ہے کہیں سہرہ ہے ایک جگہ دوسرے جانا بہت ہی مشکل کام تھا ریل بچھا دی یہاں بیٹھی وہاں چلی گئی میں اپنے بچپن میں آدھر بڑے میں بیٹھا ہو اور لاہور اتر گیا کہیں کتنی آسانی ہے ہوئی لیکن میں خود کہتا ہوں کہ جوانی کا عمر تک میں جانے نہیں تھا کہ ایک کوئی بلسنگ ہے کہ آس پاس کے سارے بولیاں نکٹی بولی بولتی تھی جیسے میں دو ریفرنس دیتا ہوں آپ کو میں ایک عربی بدرسے میں پڑھتا تھا وہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا میں نے نائنٹین تھرٹی ایٹھ میں عربی بدرسے میں میں نے نائنٹین تھرٹی ایٹھ میں ایڈمیشن لیا تھا تو وہاں پر ایک استاد تھے وہ ہمارے بدرسے کے پاسی سے ریلو لائن چل جاتی تھی بہت پاس سے انہیں تھے پاسی کے سیٹی کے آواز آتی تھی تو وہ شاعر تھے تو انہوں نے بہت ہی یعنی اس کا مزاق کے انداز میں ریل کا ذکر کیا مزاق کے انداز میں تو ان کا شعر بنایا انہوں نے کہ پو سے سیٹی دیا اور اور پھر چل پڑی ریل گری ریل گری ریل گری ریل گری سیٹی دیتا ہے پھر پھر چل پڑتا ہے تو پو سے سیٹی دیا اور پھر چل پڑی ریل گری ریل گری ریل گری یہ ایسا ہے ایک بزاق کیا طریقہ اور اس وقت کے جو تب سے ٹاپ کے لیڑت تھے جو اللہ نہرو انہوں نے لکھا تھا کتاب میں کہ یہ جو ریلوے لائن ہے یہ ریلوے لائن نہیں ہے بلکہ لوہے کے زنجیرے ہیں جس کے ذریعے انگریز سارے بلک کو جگڑ لینا چاہتے ہیں نیگیٹیو ریوار ہم خور کہے جی کتنی بڑی نعمت تھی ریلوے لائن اور ہم جانی نہیں سکے کہ ریلوے لائن کوئی نعمت ہے بات کو میں نے خود سے ڈسکور کیا کہ کتنی بڑی نعمت لائے انگریز اس بلک میں خود سے بھی یہ میری اپنی ڈسکوری تھی کہ میں جانا کہ یہ سب چیزیں جو تھی بلکی بڑی نعمت میں بڑی نعمت میں بڑی نعمت لائے تھے یہ سارے مسلم بارڈ کا حال ہوا تو یہ ایک کتاب میں جو چھپتی رہی ہے جو آرٹیکل چھپتے رہے جلسوں میں تقیہ ہوتی رہے ہیں کہ سب ظلم ہے سب ظلم ہے سب ظلم ہے کیوں اپنے بارے میں کوئی نہیں جانا تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ اسلام کے بات کے زبانے میں مسلم ایمپائر بنا یعنی بہت سویفٹ وکٹری ان کو ہر جگہ ہوئی ہر جگہ ہوئی سارے ہیسٹورین مانتے ہیں کہ مسلم انہیں سارے دنیا میں بہت سویفٹ وکٹری حاصل کی اور بہت بڑے ایڈیا میں ان کا ایمپائر بن گیا ایمپائر یعنی رول نہیں ایمپائر گورنمنٹ نہیں ایمپائر اب دیکھیں ابباسد ایمپائر اور آٹمان ایمپائر مغل ایمپائر تو یہ لوگ جو تھے مسلم لیڈرز وہ سمجھے تھے کہ ایمپائر ہو تو ہماری پوزیشن ہے ایمپائر نہیں تو ہماری کوئی پوزیشن ہی نہیں ایک دلچسل قصہ بتاؤں آپ کو میں لکھنو میں ایک بڑھی عورت وہاں پر روڈ پر کھڑی ہوئی تھی چوراہے پر اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی تو وہ آواز دے رہی تھی کہہ رہی تھی کوئی مظافر کھلا دے مظافر کہتے ہیں زردہ جو بنتا ہے یعنی میٹھا چاول اس میں کچھ میوہ وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مظافر تو ایک آدمی نے دیکھا تو وہ تو مظافر ہاتھ میں لیے کھڑی ہے پلیٹ میں تو اس نے کہا کہ کہ امہ جی تم تو مظافر لیے کھڑی ہو تو کیوں کہتے ہو کہ مظافر کھلا دے کوئی تو آدمی خود ہی مظافر ہے کہتے ہو کہ مظافر کھلا دے تو اس نے بہت غصے میں کھا دور ہو کہیں بلائی کے بغیر مظافر کھا جاتا ہے دودھ کے اوپر جو بلائی آیا جاتی ہے تو اس نے کہا کہ بلائی کے بغیر مظافر کھا جاتا ہے تو مظافر تھا اس کے پاس لیکن چونکہ بلائی نہیں تھی تو سمجھتی تھی کچھ بھی نہیں میرے پاس یہ مشمالوں کا حال ہوا کہ حکومت تھی ان کے پاس لیکن چونکہ ایمپیئر نہیں تھا تو سمجھتی تھی ہمارے پر کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں آج کی دنیا ہے اس میں ایک اور چینج آیا ہے اب ایمپیئر کا زمانہ ہی ختم ہو گیا اب دیکھیں رشل ایمپیئر ٹوٹ گیا جو آخری ایمپیئر تھا دنیا میں یہ ہے نیشنل گورنمنٹ کا زمانہ ایک بہت بہت چینج آیا ہے زمانے میں کہ ایمپیئر کا زمانہ ہی ختم ہو گیا اب کوئی دنیا میں ایمپیئر نہ ہے نہ بن سکتی ہے آخری ایمپیئر تھا رشن ایمپیئر جو بھی ٹوٹ گیا تو آٹمان ایمپیئر اب باسط ایمپیئر مغل ایمپیئر جو ٹوٹی اس زمانے نے ٹوٹ توڑا اس کو کسی کے ظلم نہیں ٹوڑا کچھ چیزیں جو ہیں زمانہ ان کو ختم کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ فلانے ختم کیا یعنی ہسٹاریکل فورسز سے ان کو ختم ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ فلانے ختم کیا تو یہ نئے زمانے میں جو چینجز آئے اس میں سے ایک چینج یہ تھا اب زمانہ آ گیا نیشنل گورنمنٹ کا ایمپیئر کا زمانہ ختم ہو گیا یعنی ایمپیئر کسو کہتے ہیں ایک نیشن جو ہے دوسرے بہت ساری نیشنل پر اپنا رول قائم کر لے تو اسے کہتے ہیں ایمپیئر جیسے بریٹسز تھے ان کا جو ہوم لینڈ تھا وہ انگلینڈ تھا انگلینڈ سے نکل کر بہت سی کنٹریز میں انہوں نے اپنا رول قائم کر لیا تو دیٹ واز ایمپیئر ایسے مسلم نہیں کیا تھا تو اس دور کی وجہ سے ایسا ہوا تھا وہ ایک زمانہ تھا وہ ایک عیج تھا کہ دنیا میں ایمپیئر کانگ ہوا کرتی تھی اب وہ زمانی ختم ہو گیا پلکر تھارٹ جو بات کو بنے جو پلکر مویمنٹ بات کو چلیں اور ڈیموکریسی آئی پریڈم آیا سلف رول کا زمانہ آیا نیشنل سلف رول کا زمانہ آیا تو وہ ختم ہی ہو گیا اب وہ کوئی پاسیبلیٹی نہیں ہے کہ کوئی دوبارہ ایمپیئر بنائے دنیا میں تو اس کو رو رہے ہیں کہ ایمپیئر نہیں ہمارے پاس یعنی ابھی بھی نیشنل گورنمنٹ ہے ان کے پاس فیپٹی سیون لیکن انہیں دکھائی نہیں پڑتی مضافر لیے کھڑے ہیں لیکن جو بالا ہی نہیں سمجھتے کہ مضافر ہی نہیں ہمارے پاس ہے مسلمانوں کے بہت بڑے ایک ایک تھنکر اور بہت تھنکر فلاسفر کیا کیا مانے جاتے ہیں وہ اقبال اللہ میں اقبال تو انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نام ہے جس کا گئی تیمبور کے گھر سے یہاں تیمبور کا مطلب ہے مغل رولرز کیونکہ لوگ تیمبور کے اولاد سے تھے تو اٹھا ستاون میں جو انقلاب آیا اور مغل سلطن ختم ہوئی تو اس کو انہوں نے کہا کہ حکومت نام ہے جس کا گئی تیمبور کے گھر سے اب دیکھیں ایک حکومت کہاں گئی تھی جو چیز گئی تھی وہ ایمپائر گیا تھا ابھی بھی انڈیا میں جہاں کے مسلمان مجاتی میں نہیں ہیں اس وقت جو انڈیا تھا اس کے لحاظ آپ دیکھیں کہ اس انڈیا کے ایک حصے میں پاکستان بنا وہ مسلم رول قائم ہوا اس انڈین سبکانڈن کے ایک حصے میں مغلہ دیش بنا وہاں مسلم رول قائم ہوا کہ یہ جو انڈیا ہے اس میں بھی مسلمانوں کو آپ نہیں کہہ سکتے کسی کے سبجیکٹ ہیں وہ کیونکہ ہاں ڈیموکریسی ہے مسلمانوں نے یہ نہیں جانا کہ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے ڈیموکریسی ایک نیا سسٹم ہے جو پاور شیئرنگ پر بیس کرتا ہے ڈیموکریسی ایک نیا کانسپٹ ہے پاور شیئرنگ پر بیس کرتا ہے وہ اس ملک کے رولر سبی لوگ ہیں ایسا نہیں کہ کوئی ایک ہے دوسرا نہیں ہے اسی لئے آپ دیکھئے انڈیا میں اب یہ حال میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی جو سنٹرل گورنمنٹ ہے اس میں پریزیڈنٹ جو تھا ایک مسلم تھا ڈاکٹر عبدالکلام اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں جو پرائم میشتر ہے وہ ایک سکھ ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر منوان سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں جو رولنگ پارٹی کا جو باس ہے وہ ایک کرسچن ہے جس کا نام ہے سونیا گاندھی تو یہ آج کا جو انڈیا ہے وہ ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی ڈیموکرسی میں کوئی ڈاناسٹی نہیں ہوتی کسی ایک کمیونٹی کا رول نہیں ہوتا پورا پورا کنٹری ایک نیشن ہوتا ہے اور وہ پاور شیئرنگ پر پیس کرتا ہے ہم بھی اس میں شیئر ہمیں بھی شیئر ملا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ حکومت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے کتنا ایپسٹ بات ہے کیونکہ مدافر تو تھا لیکن بالا ہی نہیں تھی سمجھیں کہ میرے پاس مدافری نہیں ہے یعنی حکومت تھی لیکن ایمپائر نہیں تھا تو سمجھیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یہ ایک آپسکشن ہے ایک غلط کرائیٹیرن ہے جس میں مسئلہ سوائے گلے کے بزہر پسے ہوئی ہیں اتنے آرام سے رہتے ہیں مسئلہ بٹن میں اتنے آرام سے رہتے ہیں مسئلہ یو ایس اے میں لیکن سب شکایت کرتے ہیں سب کمپنینٹ سب پروٹسٹ کیوں وہاں ایمپائر نہیں ان کا ہے اور وہاں پر امریکہ میں ایک ایک نوجوانوں کے ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم امریکہ میں خلافت قائم پر خلافت اسلامی خلافت خلافت ایمپائر خلافت کا مطلب ہے ایمپائر ابتہ ہے کہ امریکہ میں خلافت ایمپائر بنانا چاہتے ہیں اور ساری فیسلٹیز ہیں ساری اپرکیورٹیز ہیں سارے اسکوپس ہیں وہاں پر ان کو انہیں دکھائی نہیں دیتے یعنی مظافر ہے تو دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ اس پر بالا ہی نہیں پڑی ہوئی ہے یہ سارا معاملہ دیکھئے دوسری چیزے جو میں کہنا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے زبانے میں کیا مانا جاتا تھا آپ کیا ہے تو ایک پریشن لائن ہے کہ ہر کے شمشیر زنت سکھ کا بنامش خانن اب اس کا الٹا ہے اب کہا جاتا ہے کہ نالجز پاور ہر کے شمشیر زنت سکھ کا بنامش خانن سکھ کا مطلب ہے سوڈ is power سوڈ ہر کے شمشیر مطلب سوڈ شمشیر کے معنی ہوتے ہیں سوڈ ہر کے شمشیر زنت سکھ کا بنامش خانن جس کے پاس شمشیر ہے جس کے پاس سوڈ ہے اسی کے پاس طاقت ہے یہ تھا پرانا کانسپ کہ سوڈ is the power اب کیا ہے نالجز پاور تو مسلمانوں نے مسلمانوں سے برمجات ہے مسلمانوں کے لیڈر مسلمانوں کے تنکر مسلمانوں کے سکالر سب کے سب ابھی تک اسی آپسن میں جی رہے ہیں اسی کنڈیشننگ میں کہ سوڈ is the power تو سوڈ نہیں ہے تو پاور بھی نہیں ہے یعنی مطلب ایمپائر نہیں ہے یہ تو ہمارے پر کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ اب زبانہ جو ہے نالجز پاور علم طاقت ہے سائنس طاقت ہے اسی لئے لینڈن جانسن جو صدر تھا امریکہ کا اس نے کہا تھا کہ لرننگ is the basic ٹیور ہوسٹ فاہ امریکہ لرننگ is the basic ٹوار ہوسٹ فاہ امریکہ سگنڈ ورل وار کے بعد جب جیپان کو ڈیفیٹ ہوئی تو ہیرو ہٹو نے کہا یہی بات کہ زمانہ علم کا زمانہ ہے ہمیں ایڈوکیشن میں آگے بڑھنا ہے وہ زمانی ختم ہو گیا سوڈ والا تو ہیرو ہٹو کے زمانے میں تھرٹی یس کا ایڈوکیشن پلان بنا وہاں پر اور آج آپ جانتے ہیں کہ جپان ایک بہت ہی ڈیولپ کنٹری بن چکا ہے تو جتنے بھی مسلم تھنکر اس زمانے میں اٹھے سو کال تھنکر انہوں اس بات کو جانے ہی نہیں کہ اب زمان آگیا ہے نالیج اس پاور کا وہ ہی سمجھتے لے کہ سوڈ اس پاور ابھی میں نے ایک پرچہ آتا ہے ایک منثلی میگزین پاکستان سے اس میں ایک بہت ہی ویل نول اسکارر کا آیا ہے انہوں نے کیا کہا جہاد کے بارے میں گردن کٹانا انہوں نے کہا گردن کٹانا اسلام میں سمم بونم ہے کہتی ہے انہوں نے میڈنیس کی بات ہے یہ گردن کٹانا سمم بونم ہے اسلام میں یہ چھپا ہوا ہے یہ گردن کٹانا سمم بونم ہے گردن کٹانا کچھ بھی نہیں ہے نتنگ ہے سمم بونم کہاں سو جائے گا تو وہ جانتے ہی نہیں کہ سمم بونم کیا چیز ہے اسی جیر ہے اسی زمانے میں اسی سوڈ اور وہی ڈڑائی اور وہی بارکاٹ پھر وہ زمانہ ختم ہو گیا تو یہ جو ہر طرف شکایت کرتے ہیں مزمان یعنی پروٹیسٹنٹ بنے ہوئی ہیں مزمانی زمانے میں جتنے بھی یہاں پر آزادی کے بعد ایک پرچا تھا نکلا تھا ماں سے لکھنو سے مزمانوں کا اب تو بند ہو گیا وہ زمانے بہت چلتا تھا وہ اس کا نام تھا قائد اردو میں تو مجھے یاد ہے کہ اس نے لکھا تھا کہ مسلم صحافت احتجاجی صحافت ہے یعنی مسلم جنرلزم پروٹیسٹنٹ جنرلزم ہے یعنی فقر ایک ساتھ کہا تھا یعنی اس کو اچھا سمجھ کر کے کہا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں ہم پلین کرتے ہیں دنیا ہمارے خضاب جو ہو گئی ہے تو اس کو کھولتے ہیں امریکہ میں ایک بہت بڑی آگرنیزیشن بنائی ہے اس کا نام ہے میڈیا واش میڈیا واش بہت بیٹھے ہیں جو لوگ امریکہ میں ان کو یہ سمجھ کرنے کا کام میڈیا واش دنیا بھر میں میڈیا جو ہے مسلمانوں کے اگیس میں ہو گیا ہے تو اس کو پتہ کرنا ہے کہاں کہاں اگیس میں شپا مسلمانوں کا وہ نکالتے ہیں اس کو وہ پھر وہ ڈپارٹمنٹ ہوئے اس کا شپتا ہے یہ کوئی کام ہے یہ میڈیا واش تو لوگ دیکھیں ایک بہت ہی بڑی بات حدیث میں کہی گئی ہے مومن کے کیا ہے مومن کہا گیا ہے کہ اَنْ يَكُونَ بَسِیرًا بِزَمَانِي یہ حدیث ہے اَنْ يَكُونَ بَسِیرًا بِزَمَانِي یعنی مسلمان کی ایک quality یہ ہے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کو جاننے والا ہوتا ہے مسلمان اپنے زمانے کو جاننے والا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک ایسے مسلمان ہیں یہ لوگ کہ اپنے زمانے کو نجانا انہوں نے کہ زمانہ آگیا نیشنل گورنمنٹ کا ابھی تک وہ جی رہے ہیں ایمپائر کے کانسپٹ میں زمانہ آگیا علم کا ابھی تک جائے رہے ہیں وہ تلواری کانسپٹ میں کسی عجیب غریب بات ہے اپنی اسی یعنی میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا سارا معاملہ جو ہے نہ ظلم ہے نہ کانسپریسی ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے سارا معاملہ صرف ایک ہے وہ ہے intellectual backwardness ایک سنگل ورڈ میں میں کہوں گا اس زمانے کے مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ ہے intellectual backwardness یعنی وہ بصیر زمانہ نہیں بن سکے زمانے کو جاننے والے نہیں بن سکے یہ ہے مسلمانوں کا problem اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اب دیکھیں ایک اور چیز میں عرض کرتا ہوں جو مسلمانوں بالکل نہیں جانتے کم اس کا من ہے نہ مسلمانوں کسی article میں پڑھا نہ کسی جلسے میں سنا ایک بہت بڑی چیز ہوئی زمانے میں وہ ہے political decentralization political decentralization یعنی پہلے زمانے میں دیکھئے land based economy تھی بادشاہ جو تھا وہی landlord ہوتا تھا جو king تھا king کیا تھا king کا مطلب ہوتا تھا سب 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 لین لین ساری زمین اس کے ہوتی تھی تو سب کچھ اسی کے قبضے میں ہوتا تھا ہر چیز وہ اسی کنٹرول ہوتا تھا کیونکہ لین کے باہر کوئی چیز تھی نہیں اب دیکھئے land کے باہر industry آگئی اب جو industry آئی ہے وہ land کے باہر یعنی سب سے بڑی جو source ہے economy کا وہ industry ہے تو وہ کیا ہوا یہ political decentralization ہو گیا کیونکہ industry جو ہے وہ آپ جو چاہے industry لگائے industry پر government کا control تو نہیں سکتا ہے رشیہ میں کیا گیا تھا تو وہ سب ٹوٹ پھوٹ گیا کیونکہ unnatural تھا وہ industry پر control کرنا unnatural ہے وہ چل نہیں سکتا ہے رشیہ میں ٹوٹ پھوٹ گیا اس مذہب کیا ہے کہ government کا جو 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 دائرہ ہے جو اس کا domain ہے اس کے باہر ساری چیزیں آگئیں اسی لئے اس زمانے میں دیکھیں آپ کہتے ہیں US administration یعنی کہتے ہیں US empire US government بھی نہیں کہتے ہیں US administration کیونکہ اب government جو کیا ہے وہ reduced ہوکر admission بن گئی جو کہتے ہیں ہندی پرساشن یا انتظامیہ یعنی government جو ہے اب صرف انتظامیہ بن بس بس باقی سارے جو 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 زندگی کے جو department وہ سب government سے باہر آگئے جیسے education ہے industry ہے business ہے tourism ہے اور اگر اس کو شامل کہیں تو دعاو ورک ہے یعنی سیکلوں سیکلوں زندگی کے میدان ہیں وہ سب government کے باہر ہیں تو government کیا ہے گورنمن رہی ہے اس پاس پولیس ہوتی ہے اس پاس فوج ہوتی ہے اس پاس انتظام کرتی ہے اس لئے آپ دیکھیں اس دوانے میں لوگوں نے بہت سی کمیونٹیز ہیں جن کے پاس political پاور نہیں لیکن انہوں نے بہت بڑے بڑے بنا رکھے ہیں یعنی انیورٹی اسٹیٹس میں یہودی جو اچھائے ہوئے ہیں کیونکہ انکہ پاس بینکنگ ہے انکہ پاس میڈیا ہے تو اچھائے ہوئے ہیں یعنی گورنمن میں ان کا کوئی حصہ نہیں کبھی بھی کوئی جو جو پریسنٹ نہیں بنتا وہاں پر لیکن گورنمن کے باہر انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا ہول بنا رکھا ہے میڈیا میں بینکنگ میں اور دوسری چیزوں میں ایسی انڈیا میں آپ دیکھئے انڈیا میں پارسی ہیں سکھ ہیں کرسچن ہیں یہ سب مانارٹی ہیں گورنمنٹ میں کوئی پاور نہیں ان کے ملا ہو ہے لیکن آپ دیکھئے پولٹیکل فیلڈ سے باہر انہوں نے بہت بڑا ہول بنا رکھا ہے میڈیکل اس میں میڈیکل سرویسز میں ایجوکیشن میں انڈسٹری میں بیزنس میں ایجوکیشن میں پورے کنٹری پہ اپنا ہول تو ان لوگوں نے جان لیا اس راز کو کہ اس دوانے میں پولٹیکل ڈیسنٹلائیزن ہوا ہے اس کو کہتے ہیں انسٹیوشن بنانا اب جو ہے آپ کو کمیلٹ بنانا کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ فارگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسٹیوشن بنائیے انسٹیوشن یہ سب انسٹیوشن ہیں ایجوکیشن بیس انسٹیوشن اور دنیا پر کے انڈسٹری دعوی ورک جس چیز میں چاہے آپ انسٹیوشن بنائیے بغیر پولٹیکل پاور کے بڑے سے بڑا کام آپ کر سکتے ہیں بڑے سے بڑا کام آپ ہونا پسہے اس کو بھی نہیں جانتے اس کو بھی نہیں جانتے وہ اسی میں جی رہے ہیں آپ دیکھیں پاکستان میں رائی ہو رہی ہے کیوں ہر آدمی چاہتا ہے کہ پرلکل گدی پر قبضہ کریں پرلکل گدی پر قبضہ کریں بس اور بھائی دوسرے جو کام کیوں نہیں کرتے پرلکل گدی کے باہر سب میدان کھلے ہوئے ہیں ایڈیوکیشن کے میدان کھلا ہوا ہے دعوار کا میدان کھلا ہوا ہے انڈسٹری کے میدان کھلا ہوا ہے بزنس کے میدان کھلا ہوا ہے کتنے سارے میدان کھلے ہوئے ہیں لیکن سارا پاکستان کے لوگ لڑ رہے ہیں پچاس برس سے کس لیے پلکل گدی میرے پاس آ جائے پلکل گدی کسی کے پاس بھی ہو آپ جو ہے جو کھلے میدان ہیں ان میں آپ پر ایسی روٹیز ہم سکاویل کیجئے سیدھی سی بات نہیں جانتے کیوں آپسشن ہے آپسشن کہ پلکل گدی ہمارے پاس ہونا چاہیے کیونکہ پلکل گدی ہی میں سمجھتے ہیں سب کچھ ہے حالانکہ اب اس کے پاس بہت کم رہ گیا ہے تو دی سنٹلائیشنہ پولٹریز ہوا اس دوانے میں اس کو بھی نہیں جانتے ڈیموکرسی آگئی جو پاور شیئرنگ کے کانسپٹ بیس کرتی ہے وہ بھی نہیں جانتے یہ ساری جو کمی ہے وہ ہے مسلمانوں کے لیڈروں کی معصد کیا جانے ہے معصد کا کام نہیں ہے جاننا جاننے کام ہے لیڈروں کا تو ان کو جو آپسیشن ہے غلط قسم کا آپسیشن اس کی بہت سے سارے مسلمانوں کا پریشان کی ہوگی ہیں تو برحال میں یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں پہنچا ہے مسلمانوں کی اپنی لیڈرشپ سے پہنچا ہے اپنی لیڈرشپ سے اور ایک تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اکنالج کرنا نہیں جانتے اکنالج کرنا نہیں جانتے اپجیکٹیف تھنکنگ انتر نہیں ہے انسان کے لیے سیمپیتی نہیں ہے دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کس طرح سے یعنی اپجیکٹیف تھنکنگ نہ ہونی کی ویسے مسلم دیڈرز جو ہے کچھ بات سمجھتے نہیں کسی بات کو سمجھتے نہیں دیکھیں پالیسٹائن میں جو کچھ ہوا ہے اس کا ایک چھوٹا سا اگزمپل آپ دے سکتے ہیں نظام الدین کالنی میں چھوٹا سا اگزمپل لیکن کسی کوئی خبر نہیں اس کی کسی ایک بھی مسلم کو خبر نہیں ہے دیکھیں یہاں پر یہ جو نظام الدین کالنی ہے یہ کیسے بنی فارٹی سیون میں یہ سب جنگل تھا یا کچھ بھی نہیں تھا یا کوئی بستی نہیں تھی پھر جب فارٹی سیون میں بہت سے ہندو وہاں سے پاکستان کے ایریا سے بھاگ کر آئے تو کئی جگہ وہ بسائے گئے یہ جو جگہ تھی وہ ان کو دی گئی جو کہتے ہیں شرعنار تھی ریفوجی تو یہ جو جگہ ہے جہاں میں اسے بٹھا ہوا ہوں یہ بالکل جنگل تھا انہوں نے یہاں پر کالنی بنائی ریفوجی ہونے یا شرعنار تھی ہونے جلکہ ہم درم الدین کالنی کہتے ہیں یہ سارا کا سارا انہی شرعنار تھی نے بنایا تھا گورنمنٹ نے ان کو سہایتہ دی تھی لیکن برایا انہوں نے تھا تو یہ پوری کی پوری شرعنار تھیوں کی کالنی تھی یہ پوری کی پوری اس کے بعد کیا ہوا دیرے دیرے کہ مسلمانوں نے پیسہ کمایا پیسہ کما کر دیرے دیرے وہ یہاں گھر خریدنے لگے گھر خریدنے لگے اب کیا ہے کہ یہاں کے مجارٹی ہی مسلمانوں کی ہو گئی ہے بہت ویلمی مجارٹی اب میں اپنی گھر پر جب بیٹھتا ہوں بالکنی میں دیکھتا ہوں نیچے تو جتنی روش سے آنے والے جانے ہوں سب مسلمان ہوتے ہیں اتنی کاریں گزرتی ہیں سب مسلمانوں کاریں ہوتی ہیں تو جو نظام الدین کارنی تھی فارٹی سیون کے بعد ایک ہندو کارنی آج وہ ایک مسلم کارنی بن گئی ہے کیسے ایک سائلنٹ ریولوشن کہ مسلمان کما کما کر کے ہندووں کے گھر خریدنے لگے خریدتے خریدتے یہ ایک نیا وہاں پر ریولوشن آ گیا ٹھیک یہی کام ہوا ہے پلیسٹائن میں پلیسٹائن میں کی حسنی شروع ہوتی ہے نانٹینٹ فرٹی ایٹ سے اس کے پہلے سے وہاں پہلے یہودی آنے لگے تھے تو پہلے دبانے میں آپ جانتے ہیں کہ آنا جانا اتنا روک نہیں تھی ویدہ بھی نہیں ہوتا تھا تو پلیسٹائن کا ساری زمین جو تھی مسلمانوں کے پاس تھی عربوں کے پاس تھی زیادہ تر اب وہ یہودی آتے تھے باہر سے وہ زمین خریدنے لگے تو شروع شروع میں ایک ریزرمنٹ تھا مسلمانوں میں کہ یہودی کے ہاتھ زمین مت بیچو لیکن انہوں نے دام بڑھا دیا یہاں پہ ہوا یہ دام بڑھا بڑھا کر خرید آیا مسلمانوں نے یہاں پہ زامدین کالنی میں تو علماء نے فتوہ دیا کہ یہودیوں کے ہاتھ فلسطین میں زمین بیچنے حرام ہے واقعا تھا فتوہ دیا کہ یہودیوں کے ہاتھ فلسطین کے زمین بیچنے حرام ہے لیکن ہوا کیا دام بڑھا دیا انہوں نے دام بڑھا دیا انہوں نے تو ایک پرانا مسئل ہے کہ دنیا کا کوئی بھی گیٹ اتنا نیچہ نہیں کہ سونے سے لدہ ہوا اونٹ اس سے گدر نہ سکے اس سے پاس نہ ہو سکے دنیا کے کوئی بھی گیٹ اتنا نیچہ نہیں کہ سونے سے لدہ ہوا اونٹ اس سے پار نہ ہو سکے حضرت سونے سے لدہ ہوا جب اونٹ ہوگا تو گیٹ اس کے لئے اونچا ہو جائے گا تو پلسٹائن میں یہودیوں نے پیسہ بڑھایا پیسہ بڑھایا پیسہ بڑھایا تو فتوہ اگر چاہتا تھا حرام ہے بیچنا تب بھی لوگ بیچتے رہے یہ پروسس پچاس برستہ چلتا رہا یا تک یہودیوں نے بہت زیادہ خرید تھا ہوا زمین مالک بن کے بیٹھ گئے اب یہ جو کوئی بتاتا نہیں کیونکہ میں بہت ڈیٹیل پڑھتا ہوں چیزیں تو میں نے جانا اس بات کو بس خالی ظلم ہو رہا سائس ہو رہی ہے بم مار رہے ہیں وہ پلسٹائن میں ٹھیک وہی ہسٹی دوہرائی گئی ہے جو ہم نظام کالنی میں دیکھتے ہیں کہ ہندو کالنی کو مسماعوں نے خرید خرید کر مسلم کالنی میں کنورٹ کر لیا اسے پلسٹائن کو یہودیوں نے مسلم لینڈ کو خرید خرید کر کے یہودی لینڈ بنا لیا آپ بتائیں کہ سارے دنیا کے مسلمان فالس ہوت میں جیتے ہیں فالس ہوت میں یہ سمجھتے ہیں کہ کانسپریسی ہے دشمنی ہے ظلم ہے یہودی جو ہے ہمارے انیمی آف اسلام ہے سب بیکار باتیں ہیں دیکھیں جب تک آپ کے اندر اپڈیکٹیوٹی نہ ہو آپ کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اس پر ایک یہ ہوتی تھی دعا کہ اے خدا مشکوش چیزیں ایز 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 دکھا ایز ایز اس پر ایک چیزیں جو ہے کئی بار ایز ایز نہیں دکھائے پڑتی اسے ایک آدمی کلر بلائنڈ ہو تو اسے رنگ نہیں دکھائے دے گا اس طریقے سے آدمی جو ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں اس کو اصلی روپ میں نہیں دکھائے دیتی تو رسول اللہ دعا فرماتے تھے کہ اے خدا مشکوش چیزیں وہ ایز ایز دکھا جیسی کہ وہ ہیں تو ایز 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 ا تو مسلمانوں کو نہ تو خبر ہے نظام الدین کالنے کی نہ خبر ہے انہیں پلسٹائن کے میں کیا ہوا حالانکہ ایک ہی حسنی دور نے جگہ ہے پیسے کے دور پر یہاں مسلمانوں نے کنورٹ کلیا کالنے کو وہاں بھی یہود نے پیسے کے دور پر کنورٹ کلیا پلسٹائن کے زمین کو تو دیکھیں یہ جو دنیا خدا نے بنائی ہے کس لیے بنائی ہے یہ بنائی ہے ٹسٹ کے لیے ٹسٹ کے لیے بنائی ہے جب ٹسٹ ہے تو فریرم ہے فریرم ہے تو کامپنیشن ہے کامپنیشن ہے تو چیلنج ہے یاد رکھیں یہ دنیا چونکہ خدا نے بنائی ٹسٹ کے لیے اس لیے لوگوں کو فریرم دیا خدا نے یہ فریڈم دیا ہے تو ہر ایک اپنے پر پلاننگ کرے گا اپنے اپنے لحاظ سے وہ چیزوں پر قبضہ کرنا چاہے گا ایکسپلائٹ کرنا چاہے گا آپ روک نہیں سکتے اس کو خدا کی دی ہوئی فریڈم کو آپ ابولیش نہیں کر سکتے it is beyond your capacity it is beyond your capacity سارے لوگ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ ہے due to freedom اور فریڈم کس نے دی ہے خدا نے دی ہے دیکھیں ایک ہے solar system galaxy mountain ocean material world وہاں پر freedom نہیں ہے وہاں پر compulsion ہے یہ سارے چیزیں جو ہے material world جو ہے وہ laugh nature سے govern ہو رہی ہے laugh nature چلتا ہے وہاں پر لیکن یہ جو انسانی دنیا جو ہے انسانی دنیا یہاں تو freedom ہے ہر آدمی کو خدا نے freedom دے رکھا ہے آپ abolish کر نہیں سکتے freedom کو جب freedom ہے تو وہ سب کچھ کرے گا جو اس کی سمجھ مائے گا جس پہ وہ اپنے interest دیکھے گا وہ کرے گا اپنے ego چلائے گا اپنے interest چلائے گا وہ exploit کرے گا وہ سب کچھ کرے گا آپ روک نہیں سکتے اس کو آپ جو کچھ آپ کے بس میں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ complain کریں protest کریں یہ کریں یہ کچھ یہ تو فیٹائل ہے سب protest is nothing complaint is nothing آپ کو counter planning کرنی پڑے گی دوسری party planning کر رہی ہے آپ کو counter planning کرنی پڑے گی اور چیخنا چلانا تو کچھ بھی نہیں بولتے لیے کہ conspiracy ہے بولتے لیے کہ ظلم ہے بولتے لیے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آپ کو counter planning کرنی پڑے گی نہیں تو پھر آپ بیسے ہی بس مرتے رہیے بولڈوزر چلتا رہے گا آپ اس کے نیزے دب کر کے ختم ہوتے رہیے یعنی بولڈوزر آف فریڈم چلتا رہے گا اس کے لیے بولڈوزر آف فریڈم وہ چلتا رہے گا تو جس چیز کو آپ کہتے ہیں exploitation جس چیز کہتے ہیں آپ conspiracy جس چیز کہتے ہیں آپ enmity وہ سب کیا ہے وہ فریڈم کا استعمال ہے جو خدا نے دیا ہے انسان کو آپ کو بھی فریڈم ہے آپ بھی planning کیجئے یہ تو کامپنیشن کی دنیا ہے اور ورلڈ ایڈوڑ آف کامپنیشن اور ورلڈ ایڈوڑ آف کامپنیشن چاہے انڈیا ہو چاہے پلیسٹائن ہو چاہے پاکستان ہو چاہے ایجپٹ ہو چاہے امریکہ ہو چاہے بیٹن ہو ہر جگہ کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنی planning کر رہے ہیں آپ کی planning کیجئے جس کی planning زیادہ strong ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا تو دیکھیں کتنی بڑی بات حدیث میں کہی گئی تھی مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کو جانے ایڈوڑی مومن بسٹ نو ہز ہز ایج یہ بھی جس طریقے سے دوسرے چیزیں ہمیں کرنا ہے نماز پڑھنا ہے روضہ رکھنا ہے حج کرنا ہے زکاة دینا ہے اسی طریقے سے ہمیں اپنے جس ایج میں ہم جی رہے ہیں جس پیریڈ میں ہم جی رہے ہیں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس کو ہمیں جاننا پڑے گا اس کو ہمیں جاننا پڑے گا نہیں جانیں گے تو کیا ہے ہم blind رہیں گے blind رہیں گے تو کہیں بھی ایکسیدنٹ ہو سکتا ہمارے ساتھ یہ باتیں بہت زیادہ سوچنی کی ہیں دیکھیں مسلمان دو سو سال سے احساب کر رہے ہیں ٹو ہنڈر ڈیئرز ٹو ہنڈر ڈیئرز عرب ورل بے جواگ دون افغانی اور انڈین سب کانڈینٹ میں وہ سلطان ٹیپو تو دو سو سال سے مسلمان اسی میں کمپلین پروٹیکسٹ اور ریزل ریزل کچھ بھی نہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام مرے ترکہو مالا یعنی ہے یہ بھی ایک اسلام کا پہلو ہے کہ آدمی اس کام کو نہ کرے جو ریزلٹ لس ہو من حسن اسلام مرے ترکہو مالا یعنی ہے یہ بھی ایک اسلام ہے یہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہے کہ آدمی وہ کام نہ کرے جو ریزلٹ لس ہو جس کا کوئی ریزلٹ نہ نکلنے والا ہو اب آپ دیکھئے دو سو سال سے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ کمپرینڈ پروٹسٹ شکایت احتجاج اور ریزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا سیچویشن میں کوئی تبدیل نہیں ہوئی ویسی کہ ویسی بلڈوزر چل رہا ہے تو اب کیا ہے اب ٹائم ہے ری اسسمنٹ کا اب جو ٹائم ہے وہ ری اسسمنٹ کا ہے اب ٹائم ہے ریوائز کرنے کا ہے اب ٹائم ہے پھر سے سوچنے کا ہے اب ٹائم ہے ری پلاننگ کرنے کا اب ٹائم ہے انٹراسپیکشن کا تو اب سارے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ ری اسسس کریں ہم نے کہاں ہم سے کہاں بھول ہوئی تو میں یہ کہوں گا کہ بھول یہاں ہوئی کہ نیا دمانہ جب آئے تھا وہ سائنس کا دمانہ تھا وہ علم کا دمانہ تھا تلوار کے دمانہ ختم ہو چکا تھا لیکن سارے لوگ چل گئے کس میں کہ جہاد کرو تلوار مارو قتال کرو یہاں تک کہہ جائے گیا کہ گردن کھٹانا جو ہے یہ سمن بونم ہے تو کرنا کیا چاہیے تھا کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہم مارڈن ایڈیوکیشن لیتے سائنس کے ایڈیوکیشن لیتے ایڈیوکیشن بلیا کسیوں نے مدرسے کے ایڈیوکیشن اس زمانے میں لوگوں نے مدرسے بہت بنائے لیکن وہیی تیریشن لرننگ کے لئے سائنسٹیفک لرننگ کے لئے نہیں تو تیریشن لرننگ بھی ضروری ہے ہمارے لئے تا کہ ہم جانے اپنی تیریشن کو لیکن اسی کے ساتھ موڈر لرنننگ سائنسٹیفک لرننگ وہ بلکلی مست ہے وہ بھی ورنہ ہم بلائنڈ بنے رہے ہیں بلائنڈ تو میں سوچتا ہوں کہ زبانے میں جو کام کرنا ہے وہ ہے ایڈوکیشن سنگل پوائنٹ فارمولا ہے ایڈوکیشن سب کام چھوڑ کر پولٹیکل ایکٹیوٹیز کو چھوڑ دینا چاہیے جہاد ایکٹیوٹیز کو چھوڑ دینا چاہیے پورٹیسٹ اور کمپلینڈ کو چھوڑ دینا چاہیے میڈیا آواز جیسے چیزوں کو بلکل فیٹائل سنبھل کر چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر اندھا دن ایڈوکیشن کل میرے پاس ایک ٹیلپون آیا ہے انڈیا کے ایک شہر سے کئے سال پہلے میں وہاں گیا تھا ایک صاحب جو رسالہ ہمارے جو میکزین اس کے ریڈر ہیں وہ اس کو پھیلاتے بھی ہیں تو ان کا چھوٹا سا بزنس تھا تو ان کے بچے تھے بغیر میں دو لڑکا ایک لڑکی تو وہ کہتے تھے کہ بھئی مجھ سے کہا انہوں نے کہ چھوڑا سا بزنس ہے اس سے تو بچوں کام نہیں چلتا گھر کے کام نہیں چلتا تو ہم چاہتے ہیں کوئی اور بزنس کریں کوئی بڑی کمائی کریں تو میں نے ان کو ایک فارمولا دیا کہ اب آپ کے عمر وہ نہیں رہی کمانے کی جو چھوڑا بزنس آپ کر پائے تھے وہیں تک آپ کی حد ہے بس آگے نہیں تو میں نے ان کو فارمولا دیا اپنی علیہ قنات بچوں کے لیے ترقی اپنی علیہ قنات بچوں کے لیے ترقی قنات means contentment تو جو آپ جہاں تک پہنچے ہیں اسے پر ارادی ہو جائیے بچوں کو کہیے کہ منت کرو منت کر کے پڑھو اب یا آپ چھلانگ لگائیں کہ اسے قرض لیں قرض لے کر بزنس نیائے سٹارٹ کریں یہ سب غلط کام ہے اور کمانے کا ذہن ختم کر دیجئے بچوں سے کہیں کہ میں جو کر سکتا تھا کر لیا میں نے اب تم کو محنت کرنا ہے محنت کر کے آگے بڑھنا ہے اسی کو فارمولا میں نے دیا کہ اپنی لیے قنات بچوں کے لیے ترقی اپنی لیے contentment اور بچوں کے لیے progress تو صاحب کل ٹیلفون کا آیا کہ صاحب کئی سال پہلے یہاں آئے تھے اور آپ نے فارمولا دیا تھا تو اس کو نے پکڑ لیا تھا اب میرے دو بچے جو ہیں وہ ٹاپ کا جو engineering college ہے اس میں پہنچ چکے ہیں دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے جب باپ یہ سوچا کہ مجھے اور زیادہ نہیں کمانا ہے اب بچوں کو بتا دیا کہ دوکھو مجھے تو اور زیادہ نہیں کمانا ہے اب تم محنت کرو محنت کر کے پڑھو تو باپ نے کیا کیا پیسہ نہ دے کر انہوں نے ایک اور بڑی چیز دے دی گی وہ ہے incentive motivation سارے باپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کما کاؤ وقت دو بچوں کو دیکھیں یہ چھوٹی چیز ہے بڑی چیز کیا ہے incentive motivation ایک جذبہ ایک سپرٹ I have to do it I have to do it یہ دیا انہوں نے تو اگرچہ وہ پیسے کے term میں in term of money وہ زیادہ بڑی چیز نہیں دے سکتے دے سکتے اپنے بچوں کو لیکن in term of motivation انہوں نے بہت بڑی چیز دے دی اب بچے مہت کرنے لگے اب بہت اچھا نمبر لائے وہ جب اچھا نمبر لائے تو ان کو وہاں admission مل گیا top کے engineering college میں دونوں بچوں کو اب ظاہر ہے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں یہ ہے planning وہ جھوٹی planning تھی کہ قرضہ لو ادھر ادھر سے قرضہ لے کر نیا business start کرو وہ میرے دی کوئی planning نہیں تھی وہ وہ ill planning تھی وہ صحیح planning یہ تھی کہ اپنے لئے قنات بچوں کو لیے ترقی اس planning میں کیا ہے آپ قنات کر کے بچوں کو ایک اور چیز دے رہے ہیں پیسہ نہ دے کر بھی ایک چیز دے رہے ہیں وہ incentive وہ street وہ ہے کہ i have to do it تو بچوں نے خوب محنت کی خوب محنت کی بہت اچھے نمبر لائے اب جب آپ top کے انجینئرن کالی میں دونوں کو دونوں پہنچ گئے یہ ہے planning تو سارے دنیا کے مسلمان کیا کر رہے ہیں مسلمان سے بہتا ہے leader صرف complain کرتے ہیں صرف protest کرتے ہیں جتنے مسلمانوں کے جلسے میں گیا سوائے شکایت کے کچھ میں نے سنی نہیں کوئی بات ان کے میڈیا میں ہی بات ہوتی ہے ان کے جلسوں میں ہی بات ہوتی ہے ہر جگہ ہی بات ہوتی ہے آپس کے چرچوں میں ہی بات ہوتی ہے اس کے بجائے کرنا کیا ہے reassessment ری پلیننگ اپنے اپنے مینڈ کو پھر سے نیا اورینٹیشن دینا یہ ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ٹو پائنٹ فارمولا ہے ایجوکیشن اور دعوی ورک مسلمانوں کو سیکولر سنس میں ایجوکیشن ریالجیس سنس میں دعوی ورک یعنی دنیا کے معاملات کے ادبار سے میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کو مارڈن ایجوکیشن لینا ہے بہت زیادہ اور اسلام کے ادبار سے میں کہوں گا کہ ان کو دعوی ورک کرنا ہے تو ایجوکیشن اور دعوی یہ دو چیزیں مسلمانوں کو کرنا ہے ایسی منکی طرف کی ہے دنیا کے بھی آخرت کے بھی اقول و قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم اجمعین